دنیا پیٹھ پیر چکی ہے اور الویدہ کیا چکی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے اور اپنی آمد کی اطلاع دی چکی ہے لہٰذا آج کا دن گھوڑا تیار کرنے کا ہے جبکہ کل مقابلہ ہوگا لوگوں میں سب سے زیادہ کمزور انسان وہ ہے جو بھائی بنانے میں آجز ہوتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر آجز وہ ہے جو بھائی بنانے کے بعد انہیں ضائع کر دے ایمان ایک درخت ہے یقین اس کی جڑھ ہے تقوی اس کی شاکھ ہے اور حیاء اس کا نور ہے اور سخاوت اس کا پھل جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کا پیشوہ بناتا ہے اس پر لازم ہے کہ دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے خود کو تعلیم دے اور انہیں اپنی زبان سے آداب سکھانے کے بجائے اپنی سیرت سے آداب سکھائے آپس میں مندنفر دلوں کو یکجا کرنا پہاڑ کو اپنے مقام سے ہٹانے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے مسلمان کو چاہیے کہ وہ تین قسم کے لوگوں کے بھائی چارے سے پرہس کرے بہیا احمق اور کم اکل سے یاد رہے بخیل اپنی ذات کے لیے تو تھوڑی سے چیز سے بخل سے کام لیتا ہے لیکن اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں کے لیے تمام مال کی سخاوت کر جاتا ہے مجھے بخیل پر تاجب ہوتا ہے کہ جس فکر و ناداری سے وہ بھاگتا ہے وہ بڑی تیزی سے اسی طرف جا رہا ہوتا ہے اور جس چیز کا تو طلبگار ہوتا ہے اسی کو کما دیتا ہے وہ دنیا میں فکیروں کی طرح رہتا ہے لیکن آخرت میں اس سے امیروں جیسا حساب لیا جاتا ہے آنکھوں کی بنائی ہرگز مفید نہیں ہو سکتی جب تک بصیرت دل کی بنائی اندھی رہتی ہے اور بصیرت سے آری خالی انسان کی نگاہ بھی بری ہوتی ہے بہتان بہت بڑا عیب ہے اور بے قصور پر بہتان تراشی نہایت سنگین ہے تحمد کے مقامات اور بدگمانی کی مجالس میں جانے سے بچو کیونکہ برے انسان اپنے ہم نشین سے دھوکہ کھاتا ہے ایسے نہ بنو جو عمل کے بغیر آخرت کی امیدیں رکھتے ہیں اور لمبی آرزوں کی بنا پر توبہ کو موخر کرتے رہتے ہیں اگر کوئی خواہش ان کے سامنے آ جائے تو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور توبہ کے بارے میں ٹال بٹول سے کام لیتے ہیں آخرت کی کامیابی جو اپنی ہمت کی وجہ سے حاضر کرتا ہے وہ اس شخص سے کہیں اچھا ہے جو فریب خوردہ اپنی ہمت کی وجہ سے دنیا میں کامیابی حاضر کر لیتا ہے یاد رکھو بیوی کو ہریسہ پھل ہر کسمت کھلاو ورنہ سارا دن تم سے چمٹے رہے گی بردبار کو اپنی بردباری کا پہلا عوض بدلہ یہ ملتا ہے کہ لوگ جہالت دکھانے کے خلاف اس کی طرف دار ہو جاتے ہیں